حسلام علیکم نحمدہ نصول علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم ڈسکس کریں گے پانی کے بارے میں یعنی کہ کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے کن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں اور جس پانی سے وضو یا غصل کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں اور کن جانور کا جھوٹا پانی ناپاک ہے اور کن جانور کو جھوٹا پانی مکروہ ہے کن جانور کو جھوٹا پانی پاک ہے اور کون سا پانی نجازت کے گھنے سے ناپاک ہو جاتا ہے تو آج ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹلی اور تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں ہمارا سوال ہے کہ کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے مینہ یعنی بارش کا پانی چشمیں یا کونے کا پانی ندی یا سمندر کا پانی بھگی ہوئی برف پگھلی ہوئی برف یعنی کہ وہ برف جو پگھل گئی ہو اور پانی بن گیا ہو یا اولوں کا پانی بڑے طلاب یا بڑے ہوس کا پانی انساب پانی سے وضو اور غصل کرنا جائز ہے یعنی کہ یہ ایسے پانی ہیں جیسے بارش کا پانی ہو گیا اسے وضو بھی کر سکتے ہیں غصل بھی کر سکتے ہیں چشمیں کا پانی ہو گیا یا کونے کا پانی ہو گیا اور ندی یا سمندر کا پانی ہو گیا پگلوں براف کا پانی ہو گیا اور بڑے طلاب یا بڑے عوض کا پانی یعنی جو بڑے طلاب بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پانی سے ہم وضوع بھی کر سکتے ہیں اور غصر بھی کر سکتے ہیں تو ہمارا دوسرا سوال ہے کہ کین پانیوں سے وضوع کرنا جہاز نہیں یعنی ایسے پانی جن سے وضوع کرنا جہاز نہیں اور ہمارا دوسرا سوال ہے کہ ان پانیوں سے وضوح کرنا جائز نہیں پھل اور درخت کا نچوڑا ہوا پانی شربہ وہ پانی جس کا رنگ بھون مزہ کسی پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے بدل گیا ہو اور پانی کا گھاڑا ہو گیا ہو اور پانی گھاڑا ہو گیا ہو ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گھر گئی ہو یا کوئی جانور گھر کر مر گیا ہو یعنی کہ جو طلاب بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر چھوڑا سا طلاب ہے اور اس میں جانور گھر کر مر گیا ہو تو ایسا پانی پانی سے نہ وضوح کر سکتے ہیں نہ غسل کر سکتے ہیں وہ پانی جس سے وضوح یا غسل کیا گیا ہو اور وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو یعنی کہ ایسے پانی سے بھی وضو اور غصر نہیں کر سکتے جیسے پہلے وضو اور غصر کیا گیا ہو اور جس پانی کا نجاست کا اثر غالب ہو یعنی کہ ایسا پانی جو تھوڑا ہو نجاست کا کم سے کم ایک کترہ بھی گھیر گیا ہو مطلب کہ کم ہو اور حرام جانور کا جھوٹھا پانی یعنی کہ ایسے جانور جو حرام ہیں ان کا جھوٹھا پانی پانی سے ہم نہ وضو کر سکتے ہیں غسل سونف غلاب یا کسی دوا کا کھینچا ہوا پانی یعنی کہ ہمارا تیسرہ سوال ہے جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں ایسے پانی کو مستعمل کہتے ہیں جو خود پاک ہے مگر اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں یعنی کہ جس پانی سے ہم وضو یا غسل کرتے ہیں تو پانی تو پاک ہوتا ہے لیکن اس سے پھر دوبارہ ہم وضو یا غسل نہیں کر سکتے سوال نمبر اور آ رہا ہے کن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے ایسے جانور جن کا جھوٹا پانی ناپاک ہے تو اس کے بارے ہم ڈسکس کرتے ہیں کتے خنزیر شکاری چوپائے کا جھوٹا پانی ناپاک ہے اس طرح بلی جو چوہا یا کوئی اور جانور کھا کر فورا پانی پی لے اس کا جھوٹا پانی بھی ناپاک ہے جیسے آدمی نے شراب پی اور فورا پانی پی لیا تو اس کا جھوٹا پانی بھی ناپاک ہے کتے خنزیر شکاری چوپائے یعنی کہ ان تینوں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے اور اس کے علاوہ بلی بلی اگر ایسے پانی پیے گی تو وہ مکروح ہو جائے گا اگر وہ چوہا یا کوئی جانور کھا کر فورا پانی پی گی تو اس کا جھوٹا پانی ناپاک ہو جائے گا اور جیسے آدمی نے شراب پی لی اور فورا پانی پی لیا شراب کیونکہ شراب تو ناپاک ہے اس کے بارے میں تو یہی کہا گیا کہ یہ خراب ہے مطلب کہ نشہ دیتی ہے تو جس آدمی نے شراب پی اور فورا پانی پی لیا تو اس کا جھوٹا پانی بھی ناپاک ہے اور سوال ہے کہ کن جانور کا جھوٹا پانی مکروح ہے پھر وہی بات آگئی کہ بلی بشارت یہ ہے کہ فورا چوہا نہ کھایا ہو چوہا نہ کھایا ہو یعنی کہ چوہا اگر بلی نے نہیں کھایا تو اس کا جھوٹا پانی مکروح ہے چوہا چھپکلی پھرنے والی مرگی اجاست کھانے والی گئے بھینس کوا چیل شکرہ اور تمام حرام جانور کا جھوٹا پانی مکروح ہے یعنی کہ بلی ہو یا چوہا ہو یا چھپکلی ہو یا پھرنے والی مرگی ہو نجاست کھانے والی گئے ہو بھینس کوا چیل شکرہ اور تمام حرام جانور کا جھوٹا پانی مکروح ہے یعنی کہ اس سے وضو یا غسل دو کریں گے کر سکتے ہیں لیکن اس سے مکمل سواب ہمیں نہیں ملے گا کن جانور کا جھوٹا پانی پاک ہے آدمی ہو حلال جانور کا جھوٹا پانی پاک ہے جیسے گئے بکری کبوتر فاختہ گھوڑا ایسے جانوروں کے پانی سے ہم غسل بھی کر سکتے ہیں اور وضو بھی کر سکتے ہیں ان کا جھوٹا پانی پاک ہے کون سے جانور آدمی ہو گیا حلال جانوروں ہوں گے جیسا کہ گئے ہو گئی بکری ہو گئی کبوتر ہو گیا فاختہ ہو گیا اور گھوڑا ہو گیا ان کے پانی سے امبضو بھی کر سکتے ہیں اور غصول بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کہتا ہے کہ کون سا پانی نجاست کی گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ سوائے دو پانیوں کے تمام پانی نجاست کی گرنے سے پاک ہو جاتے ہیں ناپاک ہو جاتے ہیں وہ دو پانی کون سے ہیں اول ندی یا دریاء کا بہتا ہوا پانی یعنی کہ ندی یا دریاء جو بہ رہا ہے تو اس میں نجاست گرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ بہتا ہوا پانی کبھی ناپاک نہیں ہوتا اور دوسرا کونسا پانی ہے زیادہ پانی جیسے بڑے طلاب یا بڑے عوض کا پانی کہ ایسے پانی میں نجاست گھرنے سے ناپاک نہیں ہوتا تو یہ کونسے پانی ہیں یہ دو قسم کے پانی ہیں اول وہ پانی جو بہتا ہوا ہو ندی ہو یا دریہ ہو یا بہتا ہوا پانی ہو تو ایسا پانی ناپاک نہیں ہوتا اور دوسری قسم بتائی ہے کہ بڑا طلاب اور بڑی حوز ان کے بڑا طلاب لگا ہوا ہے اور اس میں نجاست گیر گئی ہو تو ایسا پانی بھی ناپاک نہیں ہوتا اور سوال ہے کہ ٹھہرے ہوئے زیادہ پانی کی کیا مقدار ہے یعنی کہ ایسا پانی جو ٹھہرہ ہوا ہے اس کی زیادہ مقدار کیا بتائی گیا ہے جو ٹھہرہ ہوا پانی نمبری غز سے ساڑھے پانچ غز لمبا اور ساڑھے پانچ غز چوڑا یعنی ساڑھے سولہ فٹ چڑھائی اور اتنی ہی لمبائی ہو وہ زیادہ پانی ہے جو حوز یا طلاب کے اتنا بڑا ہو وہ حوز اور طلاب سمجھا جائے گا حوز اور بڑا طلاب سمجھا جائے گا یعنی کہ ٹھہرے ہوئے زیادہ پانی کے جو پانی ٹھہرہ ہوا ہے اس کی زیادہ مقدار کونسی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے سولہ فٹ چڑھائی ہو اور ساڑھے سولہ فٹ لمبائی ہو ایسا حوز یا طلاب کو حوز اور بڑا طلاب بڑا حوز اور بڑا طلاب سمجھا جاتا ہے اور سوال ہے کہ نجاست گرنے کے سوا کس چیز سے تھوڑا پانی نہ پاک ہو جاتا ہے تھوڑا پانی ہو اور نجاست اس میں نہ گھرے اور اس کے سوا اگر کوئی اور چیز گھر جائے تو پانی نہ پاک کیسے ہوگا تو اس کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی میں کوئی ایسا جانور گھر کے مر جائے جس میں بیتا ہوا خون ہوتا ہے تو پانی نہ پاک ہو جاتا ہے جیسے چیڑیا مرگی کبوتر بلی چوہا یعنی کہ پانی کی مقدار تھوڑی ہے اور ایسے پانی میں نجاست نہیں گھری لیکن اگر کوئی جانور گھر کر مر جائے تو ایسا پانی بھی نہ پاک ہو جاتا ہے پانی کی مقدار کم ہو ایک بات تو نوٹ کرنا پانی کی مقدار کم ہو اور سوال ہے کہ بڑے طلاب یا عوض کا پانی کب نہ پاک ہوتا ہے بڑے طلاب یا عوض کا پانی اس وقت مطلب نہ پاک ہوگا جب اس میں نجاست کا مزہ نجاست کا مزہ یا رنگ یا بو زہر ہو جائے یعنی کہ اس میں جب نجاست کا مزہ رنگ یا بو زہر ہو جائے تو بڑے طلاب اور عوض کا پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور ہمارا لاسٹ میں سوال ہے کہ ان جانوروں کے پانی میں مار جانے سے پانی این ناپاک نہیں ہوتا یعنی کہ ایسے جانور جن کے مار جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا وہ کون کون سے ہیں اس کا جواب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو جانور پانی میں پیدا ہوتے ہیں اور رہتے ہیں جیسے کہ مچھلی ہو گئی میڈک ہو گئی اور وہ جانور جس میں بہتا ہو خون نہیں ہوتا جیسے مکھی ہو گئی مچھار ہو گیا بیڑا ہو گئی چپکلی ہو گئی چونٹی ہو گئی اور ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا یعنی کہ ایسے جانور جن کے مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا فسٹ افال اس میں تو پہلے وہی جانور ہیں جیسے جو پانی میں رہتے ہیں پانی میں پیدا ہوتے ہیں جیسے مچھلی میڈک اور ایسے جانور بھی ہیں جن کا خون بہتا ہوا خون نہیں ہوتا تو جیسے مکھی مچھا ربھیل چپ کلیچ انٹی اور ان کے منے سے پانی نا پاک نہیں ہوتا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی زبردست تھی کیونکہ اس میں صرف اور صرف ہم نے پانی کا ہی بیان کیا ہے کہ ان چیزوں سے پانی پاک رہتا ہے کہ ان چیزوں سے نا پاک ہو جاتا ہے کب پانی کو استعمال کرنا چاہیے کتنا بڑا ہوز ہوتا ہے کتنا بڑا مطلب کہ اس کی لمبائی کتنی ہے پانی پاک ہوتا ہے نا پاک ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور سپورٹ کیجئے واش ٹیم کا مسئلہ چل رہا ہے واش ٹیم کمپلیٹ کرنا ہے اس کے لئے بھی تھوڑی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے یہ واش ٹیم کمپلیٹ ہوگا تو چینل مونیٹائز ہوگا ورنہ چینل مونیٹائز نہیں ہوتا اس وجہ سے میرا بھی واش ٹیم انکمپلیٹ ہے تو اس کے لئے برائے کرام مجھے سپورٹ کیجئے اور تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اور اچھی سی اچھی ویڈیو بنا سکوں